میں دعوت اخطاب دیتا ہوں عزیزم علی حسین عزیزم علی حسین تلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعتاسمون بحبل اللہ جميعون ولا تفرقون صدق اللہ العظیم فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پمپنے کی یہیں باتیں ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو جناب صدر اور میرے معزز سامعین آج امت مسلمہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں زیادہ تر مسلمان ملکوں میں حکومت کو عوام کے ساتھ اور عوام کو حکومت کے ساتھ لڑایا جا رہا ہے بغاوتیں سر اٹھا رہی ہیں اس امت میں سے اتفاق و اتحاد ختم ہوتا جا رہا ہے جناب صدر یہ سب کچھ کفار کی سوچی سمجھی سادش کے تحت ہو رہا ہے کفار چاہتی ہیں یہ مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہیں تاکہ ہمارا مقابلہ کرنے کی ان کو فرصت ہی نہ ملے میرے بھائیوں ہمارے آقا نے فرمایا تھا جس قوم میں اتفاق و اتحاد نہیں ہوتا وہ قوم بڑا نقصان اٹھتی ہیں جس قوم میں اتفاق و اتحاد نہیں ہوتا سرداری چلی جاتی ہیں غلامین آ جاتی ہیں جس قوم میں اتفاق و اتحاد نہیں ہوتا عرود چلا جاتا ہے زوال آ جاتا ہے جس قوم میں اتفاق و اتحاد نہیں ہوتا عزت چلی جاتی ہے جلت آ جاتی ہے جس قوم میں اتفاق و اتحاد نہیں ہوتا قیادت چلی جاتی ہے صلاحیت چلی جاتی ہے تحانت چلی جاتی ہے دریافت چلی جاتی ہے محنت تلیج جاتی ہے جناب صدر آج ہمیں ملکوں میں مسالک میں تنظیموں میں جماعتوں میں حتیٰ کہ ہر مدان میں اتفاقی ضرورت ہے میرے بھائیو اگر ہم اتفاق و اتحاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت اندو نہیں کہ رب کے فضل و کرم سے اسی امت میں سے کوئی عمر بن عبدالعزیز بن کر اٹھے گا کوئی محمد بن قاسم بن کر اٹھے گا کوئی صلاح الدین عیوبی بن کر اٹھے گا کوئی محمود غزنوی بن کر اٹھے گا کوئی ٹیپو سلطان بن کر اٹھے گا کوئی محمد علی جناح بن کر اٹھے گا کوئی علامہ اقبال بن کر اٹھے گا کوئی مولانا فضل الہی بن کر اٹھے گا کوئی سید اسماعیل شہید بن کر اٹھے گا کوئی سید احمد شہید بن کر اٹھے گا اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَعْتَسِمُوا بِعَبُ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ